کراچی میں آج توفانی بارش کی پیشکوئی اربن فلڈنگ کا خدشہ سندھ کی ساہلی پٹی پر ہوا کے شدید کم دباؤ کی شدت برقرار سمندری توفان شہر قائد سے ایک سو بیس کلومیٹر دور محکمہ موسمیات کا تیسرا ایلٹ جاری سندھ اور بلوچستان کے ماہی گیروں کی پھلے سمندر میں جانے پر پابندی آئیت کراچی میں تیز ہواوں سے درخت گرنے کے واقعات خاتون جان بھاگ تین افراد زخمی تیز بارشوں کے باعث نیشنل اکیڈمی اور پرفارمنگ آرز کی چھت کا پلستر گر گیا وزیر اللہ سندھ اور بیر کراچی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کہا شہر کے تمام انڈر پاس کلیر ہیں نکاسی آپ کے کاموں کی خود نگرانی کر رہے ہیں دن کے بیشتر علاقوں میں توفانی بارشیں سجاول کی ساحلی پٹی میں تیز ہواوں کے باعث کچھے مکانات گر گئے بجلی کا نظام درہم برہم تحصیل جاتی میں سب سے زیادہ دو سو ستاون میلی میٹر بارش ریکارڈ دادو میں بارشوں کے بعد کیر تھر کے ندی نالوں میں تغیانی کاج ندی میں دو مزدور لاپتہ سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش اور اربن فلڈنگ کا خدشہ بلوچستان کے مختلف ازلا میں شدید بارشیں بلوچستان حکومت نے دس ازلا کو آفت زدہ قرار دے دیا کلا سیف اللہ، لورا لائی، ہرنائی، دکی میں تین گاریاں اور چھے افراد سلابی ریلوں میں بہ گئے محفوظ مقامات پر منتقلی کے دوران کئی لوگ پھس گئے دیر سو افراد کو ریسکیو کر لیا گیا جل مقصی میں سرکاری سکول کے برامدے کی چھت گر گئی مچکہ سلابی ریلہ، اٹھارہ انچ قطر کی گیس پائپ لائن بہا لے گیا کوئٹا، کلات اور دیگر ازلا میں گیس کی سپلائی محتل لورا لائی میں سلابی ریلے آبادیوں میں داخل ہرنائی کوئٹا، روڈ، زردالود، آلوندی اور خوست میں سلابی آنے کے باعث بند چیمالی لاغوں میں بارشوں کی تباہ کھاری ہیں ایبٹ آباد میں تھنڈیانی روڈ پر لینڈ سلائڈنگ سے رہائشی مکانات زد میں آ گئے تھنڈیانی روڈ مکمل بند سو سے زائد ہاتھوں کا واحد راستہ منکتہ، سیاہ اور مقامی افراد پھس گئے آزاد کشمیر کے دار الحکومت، مزفر آباد اور گرد و نوا میں لینڈ سلائڈنگ اور ندین آلو میں توخیانی بھمبر کے نواہی علاقے میں مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی اور پانچ بچے زخمی پورٹلی میں رین ایمرجنسی نافذ میرپور شہر کے مختلف سیکٹرز میں دھر گر گئے تھے افراد زخمی متاثرین کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر دیر بالا سے آنے والے سیلابی ریلے نے سیاہتی مقام کمرات میں تباہی مچا دی ہوتلز اور ریسٹورنٹس کے نقصان کمرات جانے والی مین شہرہ ریکوٹ کے مقام پر دریاب برد ہو گئی کمرات میں سیکرو سیاہ اور گاریاں پھز گئی ہوتل مالکہ نے مشکل میں پھز سیاہوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیئے جلہ انتظامے کے مطابق کمرات سے بارگوئی کا راستہ کلیر کر دیا سیاہ یہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں پنجاب میں مانسون بارشوں کے باعث حادثات میں چار افراد جانبہاق چھے زخمی ہو گئے گجرہ والا میں دو گھروں کی چھتے گرنے سے ایک شخص جانبہاق چار افراد زخمی سمندری میں چھت گرنے سے دو بچے جانبہاق خاتون اور بیٹا زخمی پشتیاں میں برساتی نالے میں ڈوب کر دس سالہ بچہ جانبہاق چھت گرنے سے دو افراد زخمی آرون آباد کے نواہی گاؤں میں سترہ سالہ لڑکی کرنٹ لگنے سے جا باہت بارشوں کے باعث گجرات کے بھمبر نالا میں تغیانی سیلابی پانی درجنوں دہاتوں میں داخل متعدد دہات کا زمینی رابطہ منکتہ سرائے آلمگیر میں ڈومیلی ڈیم کا بند ٹوٹنے سے درجنوں دہات زیرہ کھڑی فصلے تباہ مال مویشی بہ گئے متاثرین کو حکومتی امداد کا انتظار جہلم کے سیلاب زدہ علاقوں سے ایک سو بیس افراد اور مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا نواز شریف نے مسلمنگ نون کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا وزیراعظم شہباز شریف وزیراعلا پنچہ مریم نواز عساق ڈار سمیت وفاقی و صوبائی وزراء اور سینیٹر شریفوں کے ملک کی سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا تمام شرکہ کو دن گیارہ بجے پارٹی سیکیٹیریر پہنچنے کی ہدایت سیاسی کھچڑی پک رہی ہے یا حلوہ صدر زرداری کے با شہباز شریف کی فضل الرحمن سے ملاقات کہا مولانا آپ ہماری سرپرستی کرے وزیراعظم کی بات پر فضل الرحمن بولے ہم تو وہیں کھڑے ہیں آپ نے ہی راستہ بدل لیا گرامت پر سربرا جے یو آئی نے استقبال کیا ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال عساق ڈر وزیر داخلہ موسیم نکوی اور عطا تارر بھی موجود تھے مولانا فضل الرحمن نے ہمیں حلوہ نہیں کھلایا پی ٹی رہنمہ حصد کے حصر کا شکوہ پروگرام برعکس سوید رانہ مبشر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا میرے خیال میں اب سرکو پر احتجاج کا وقت آگیا ہے پارلیمان میں مولانا فضل الرحمن ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے کسی ادارے نہیں حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے تحریک انصاف کا آٹھ سپٹمبر کو ہر سورج جلسہ کرنے کا فیصلہ اور کمیٹی جلاس کے علامیے کے مطابق پارلیمان میں آئین سے متصادم ہر قانون سازی کی مخالفت کی جائے گی عدلیہ کی آزادی سلب کرنے والے کسی بھی بل کو چیلنج کیا جائے گا تحریک انصاف بائی سپٹمبر کو لاہور میں جلسہ کرے گی اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت عدالت کا بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے بات کرانے کا حکم تو شہانہ ریفرنس میں نیب نے مزید محلت مانگ لی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں فیصلہ قریب ہے رہنمان نون لیگ دلال چودری کی پیش کوئی کہا اسی لیے پی ٹی آئی مختلف طریقوں سے حکومت پر دباؤ ڈاننے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی میں فیصلہ سازی ختم ہو چکی جلسوں کا اعلان بلیک میلنگ کے لیے کیا جاتا ہے یہ انقلاب نہیں اقتدار چاہتے ہیں آٹھ سپٹمبر کا جلسہ بھی ملتوی ہوگا اصل مسائل پر توجہ دیئے بغیر صرف طاقت کے استعمال سے مسائل حل نہیں ہوں گے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا اظہار خیال کار جنگوں کے بعد بھی مذاکرات کی میز پر ہی آنا پڑتا ہے پلوجستان کے مسائل کا سیاسی حل نکالنا ہوگا اصل اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا ناگزیر دہشتگرد افغانستان میں ہیں تو افغان حکومت سے بات کرنا ہوگی افغانستان کا سفارتی بلیک آؤٹ ہمارے مفاد میں نہیں وزیر خارجہ نے افغانستان کا ایک دورہ تک نہیں کیا این پی رہنماء عمر فاروق بولے کہا گیا بلوجستان ایک ایسے چو کی مار ہے پہلے بھی اسی قسم کے بیانات کا خمیازہ بھگت رہے ہیں گھرے لوز عارفین کے بعد اب سنتوں کو بھی بلو میں ریلیف دیں گے وزیر الہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس کا پنجاب کو کاروبار دوست صوبہ بنائیں گے تاجروں کے لیے آسانیہ فراہم کی جائیں گی برامداد معیشت کی لائف لائن ہے برامداد بڑھانے کے لیے تمام سہولتیں دیں گے انڈسٹری میں حقیقی تبدیلیاں چاہتے ہیں ذمہ داری کے احساس سے نیند نہیں آتی وفاقی حکومت پانسو یونٹ سے استعمال کرنے والے سارفین کو ریلیف دے تحریف کے تمام سلیب ختم کر دینے چاہیے سب کو ایک قیمت پر بجلی بلے وزیر طبانائی اویس لغاری کے ساتھ ویڈیو لنک اجلاس میں وزیر اللہ سندھ مراد علی شاہ کی تجویز اویس لغاری نے کہا ہم ریلیف کا فارمیولا بنا کر صوبوں کے ساتھ شیئر کریں گے دھاکہ میں پاکستانی طلبہ سے لا متاثرین کی مدد کو پیش پیش متاثرہ بنگالی بہن بھائیوں کے لیے دو لاکھ پچیس ہزار ٹکا تیا دیا ترجمان پاکستانی ہائی کمیشن کے مطابق پاکستانی طلبہ نے بنگلدیش میں رہائش پذیر پاکستانی شہری اور ساتھی طالب علموں سے آتیات جمع کیے فرنس دینے والے پاکستانی طلبہ نے مشیر امور نوجوانہ نے شہر بھائیوں سے بھی بات کیا